آپ کو پڑھنے چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں امید ہے آپ سب خیارے سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان سٹوڈنٹس کے ساتھ جنہوں نے جو ہے انٹر میڈیئٹ کے ابھی پیپر دیئے ہیں سیکنڈ پارٹ کے اور آپ کا گروپ جو تھا وہ تھا آئی سی ایس ٹھیک ہے آئی سیس والوں کے ساتھ ہم بات کریں گے آئی سیس یعنی انٹر میڈیئٹ ان کمپیوٹر سائنس آپ کے الیکٹیو سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ جو ہے کمپیوٹر بھی تھا تو اس لحاظ سے ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے کمپیوٹر رکھا ہے تو اب فردر جو ہے یونیورسٹی میں یا کالج میں اپنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کن کن شعبہ جات میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں کتنے قسم کے کورسز ہیں جہاں پر آپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے انٹریسٹ کے مطابق اپلائی کریں اور بیریڈ کے مطابق آپ دیکھیں گے کہاں پر اپلائی کرنا ہے کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کورسز ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کے انٹریسٹ کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ کون سا کورس ہے سب سے پہلے ہے کہ آپ کو اگر فردر کمپیوٹر سائنس یعنی کمپیٹر کو فردر اپنے کورس کا حصہ رکھنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ہوگا بیچلر ان کمپیٹر سائز بی ایسی ایس یہ آپ جو ہے یونیورسٹی سے بھی کر سکتے ہیں کالیج سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے بیچلر ان کمپیٹر انجین رنگ کمپیٹر میں انجین رنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپلائی کریں گے ٹھیک ہے بیچلر ان کمپیٹر اپلیکیشن کمپیٹر کی اپلیکیشن کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں بیچلر میں ٹھیک ہے آپ جو ہے گریجویشن میں آپ جاہ رہے ہیں تو وہاں پر بی سی یہ کریں گے تی طرح سے فائنل ہے کہ بیچلر آف کمپیٹر سافٹر اینڈ ہارڈ ویرنگ انجین رنگ ٹھیک ہے انجین رنگ میں یہاں پر دونوں آ جائیں گے سافٹ ویر کو بھی پڑھیں گے اور ہارڈ ویر کو بھی پڑھیں گے تی طرح سے دوسرے کورسل بھی ہیں ہم ان کو ڈیٹیئر کے ساتھ ڈسکس کریں گے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آئی سی ایس میں فیزیکس رکھیا جاتا ہے آپ فیزیکس بھی رکھ سکتے ہیں اگر کمپیٹر سائنس کے ساتھ فیزیکس اور بیت کو آپ نے رکھا ہے تو اس کے بعد آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک تو کمپیٹر انجین رنگ پہلے بھی بتایا ہے تھی طرح سے ٹیلی کوم انجین رنگ میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں sil停 انجین huis میں بھی جاتا تھا الیکٹرونکس انجین نیج میں بھی جاتے ہیں انجین ہیں oike lanz ہو بھی ہے جن میں آپ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے سیترا سے بی ایس سپیس سائنسز بی ایس کمپوٹیشنل فیزیکس اور بی ایس ماتھیمیٹکس یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں آرک میں آرکیٹیکچر اور آلگے ہے ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم انجیننگ کمپیوٹر سسٹم انجیننگ الہدہ سے ہوگا ٹھیک ہے رو بو ٹکس ایم بارڈڈ سسٹم ان میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں بیچلر سائز اٹیفیشنل انٹیلیجنس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس انفرمیشن ٹکنالجی ٹھیک ہے آئی ٹی جس کو کہتے ہیں اس میں بھی آپ آفلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بی ایس آئی ٹی اور بی ایس نینو ٹکنالوجی اس میں بھی آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک نومکس کے لیے ٹھیک ہے ایک نومکس کے لیے کیا ہوگا کچھ بچے جو ہے وہ فیزیکس نہیں رکھتے آئی سی میں تو کمپیوٹر کے ساتھ انہوں نے جو ہے ایکنومکس کا جو ہے سبجیکٹ رکھا ہوتا ہے اب ایکنومکس کے بعد جو ہے آپ اگر جانا چاہتے ہیں کامرس کے شعبے میں تو پھر آپ کیا کام کرتے ہیں بی بی اے کر سکتے ہیں بی ایسی طرح سے بی ایس ایکنومکس کر سکتے ہیں ایکنومکس کے اندر بی ایس کرنا چاہتے ہیں تی اے کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے چارٹر اکاؤنٹنگ اور بی ایس میتھمیٹکس کر سکتے ہیں ایکنومکس کی بدولہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تھے آئی سی ایس گروپ والوں کے لیے کہ آپ آئی سی ایس کے بعد جو ہے ان تمام شعبہ جات میں جا سکتے ہیں آپ کو سیمپل آئیکنومکس میں جانا ہے تو کامرس کے شعبے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیمپل جانا ہے فیزیکس کے شعبہ جات میں تو وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں یہ میں نے لکھ دیئے تھے آپ کو ٹھیک ہے بی ایس آئی ٹی بھی بہترین شعبہ ہے آپ اپنائی کر سکتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو بی ایس سی ایس کر سکتے ہیں جہاں پر آپ پروگرامنگ جو ہے آپ کے جدہ تر پروگرامنگ کا حصہ ہوگا ٹھیک تو اگر جن کا انٹریسٹ ہے پروگرامنگ میں تو وہ یہاں پر اپنائی کر سکتے ہیں تو میرا ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اب اپنا جو ہے شعبہ چوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ اچھا ہوگا فیصلہ جو بھی ہوگا تو اپنا خیال رکھئے اپنے انٹریسٹ کے ساتھ پڑھتے رہیے آگے فردر آپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے یا نہیں اور کوئی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ تو کومنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ہم ریپائی دیں گے اور آپ چاہتے ہیں اگر کوئی اور ویڈیو بناؤں تو وہ بھی ہم کومنٹ میں بتا سکتے ہیں خیال رکھئے اللہ حافظ